بولٹن میں خوش آمدید بطور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کا آخری خطاب آغاز کریں گے اسی اہم خبر سے یوم شہدہ پر خطاب میں جنرل قمر جاوید باجوا نے کہا ہے کہ روہ سال فروری میں فیصلہ کیا تھا کہ فوج سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی فیصلے پر سختی سے قائم ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے انہوں نے کہا کہ آئینی دائرے میں رہنے کے عمل پر فوج کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا جھوٹا بیانیاں بنا کر ملک میں ہیجانی کیفیت پیدا کی گئی اور اب اس بیانیے سے راہ فرار اختیار کی جا رہی ہے انہوں نے واضح کر دیا کہ بیرونی سازش کی صورت میں فوج کا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنا ناممکن بلکہ گناہ کبیرہ ہے سبر کی بھی کوئی حد ہوتی ہے ملک کے وسیطر مفاد میں درگزر کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں ہماری فوج دن رات قوم کی خدمت میں مصروف ہیتی ہے جائے بگائے تنقید کا نشانہ بنتی ہے اس کی بڑی وجہ ستر سال سے فوج کی مختلف صورتوں میں سیاست میں مداخلت ہے جو کہ غیر آئینی ہے اس لیے پچھلے سال فروری میں فوج نے بڑی سوچ و بچار کے بعد فیضہ کیا کہ آئیندہ فوج کسی سیاسی معاملے میں مداخلت نہیں کرے گا ہم اس پر سختی سے کاربند ہیں اور آئیندہ بھی رہیں گے اس آئینی عمل کا خیر مقدم کرنے کے بجائے کئی حلقوں نے فوج کو شتید تنقید کا نشانہ بنا کر بہت غیر مناسب اور غیر شاہستہ زمان کا استعمال کیا فوج پہ تنقید عوام اور سیاسی پارٹیوں کا حق ہے لیکن الفاظ کے چناؤں اور استعمال میں اتیاد برتنی چاہیے ایک جالی اور جھوٹا بیانیاں بنا کر ملک میں حیجان کی کیفت پیدا کی گئی اور ابھی اسی جھوٹے بیانیے سے راہ فرار اختیار کی جا رہی ہے سیریل ملٹی لیڈیشپ کو غیر مناسب القباد سے بکارا گیا فوج کی قیادت کچھ بھی کر سکتی ہے لیکن کبھی ملک کے مفاق کے خلاف نہیں جا سکتا کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں بیرونی سازش ہو اور آم فورسز ہاتھ پہ ہاتھ دھری بیٹھی رہیں گی یہ ناممکن ہے بلکہ یہ ایک گناہ کبیرہ ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فوج اور عوام میں درار ڈال دیں گے وہ بھی ہمیشہ ناکام ہو فوج کی قیادت کے پاس اس نامناسب جلغار کا جواب دینے کے لیے بہت سے مواقع اور وسائل موجود تھے فوج نے ملک کے وسیط اور مفاد میں کوئی بھی منفی بیان دینے سے اجتناب کیا یہ بات سب کو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اس صبر کی بھی ایک حد جسے چاہیں آرمی چیف بنائیں اتحادیوں کا یک زبان ہو کر وزیر آزم کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان وزیر آزم ہاؤس میں اتحادیوں کی بیٹھک کی اندرونی کہانی جانیں گے نمائندہ خصوصی عثمان خان ہمیں جوائن کریں گے عثمان خان کیا مشاورت ہوئی اجلاس میں کیا کہا گیا سب کی جانب سے آجی تکے وزیر آزم کے زیر اسطارت یہ اہم تنیج جلاس تھا اور یہ ایسے موقع بھولایا گیا مشاورت کے لیے جب اہم ترین تقرری یعنی آرمی چیف اور شیئرمن جانچیف اور سٹاف کمیٹی کا تقرر کرنا ہے اس سے چند کھنٹوں پہلے وزیر آزم کی جانب سے اپنے اتحادیوں سے مشاورت کی گئی ہے یہاں پر ڈینر کا احتمام کیا گیا تھا ان تمام قائدین کے لیے جو کہ حکومتی اتحاد کا حصہ ہیں ان میں جو ہے وزیر آزم نے جب یہ تمام تر صورتحال بضابطہ طور پر ان کے سامنے رکھی اور ان کو بضابطہ اگاہ کیا کہ چھے ناموں پر مجتمع سمری ان کے پاس آ چکی ہے اور وہ جلد ہی اس کے اوپر کو فیصلہ کریں گے جس کے اوپر ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اتحادیوں نے بھی مکمل طور پر اختیار فیصلوں کا اختیار جو ہے وزیر آزم کو دے دیا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ چونکہ آپ کا ثواب دیدی اختیار ہے اس لیے آپ جو بھی فیصلہ کریں گے تمام تر اتحادی جو ہے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور نہ صرف یہ فیصلہ بلکہ اس کے بعد بھی آنے والے جو اہم قومی معاملات میں امر جو فیصلے کی جائیں گے اس کا بھی ساتھ دیا جائے گا تو اسی طرح جو گفتگو کی گئی مختصرن اس میں آصیف علی زرداری کا یہ کہنا تھا کہ آپ وزیر آزم اور آئین نے یہ اختیار دیا ہے کہ آپ استحقاق ہے کہ آپ کو یہ سوپا ہے کہ آپ کسی کا بھی چناؤ کر سکتے ہیں اور اسی طرح چودری شجاعت کا کہنا تھا کہ اللہ تعالی نے آپ کو اس منصف پر بٹھائے اور یہ آپ کا آئینی حق ہے ڈاکٹر خالد مقسی خالد مقبول صدیقی بلاول بھٹو ان کی جانب سے بھی مکمل طور پر فیصلوں کے اختیار وزیر آزم کو دے دیا گیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو بھی آپ حیصلہ کریں گے وہ سب کو منظور ہوگا اس میں ایک دلچسپ صورتحالی یہ ہے کہ مولانا فضل الرمان جو کہ گورنر خیبر پختونخواہ کی حالف ورداری میں باعث جو وہ تاخیر سے پہنچتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پر ان کی عاصف زرداری سے بھی سرسری ملکات ہوئی لیکن وزیر آزم کے ساتھ ممائندہ خصوصی سوما عثمان خان ہمیں بتا رہے ہیں جسے چاہے آرمی چیف بنائے اتحادیوں نے یک زبان ہو کر وزیر آزم کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کر دیا ہے ایسے میں چیرمن پی ٹی آئی عمران خان کہتے ہیں کہ اہم تائیناتی کی سمری پر صدر مملکت ان سے مشاورت کریں گے صدر کے ساتھ مل کر آئینی دائرے میں کھیلیں گے تو چیرمن پی ٹی آئی عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ اہم تائیناتی کی سمری پر صدر مملکت ان سے مشاورت کریں گے صدر کے ساتھ مل کر آئینی دائرے میں کھیلیں گے کیا کہنا ہے ان کا سنواتے ہیں آپ کو آرمی چیف جنرل قمر شاوید پاچپا کا کہنا ہے پاکستان سنگین معاشی مشکلات کا شکار ہے کوئی ایک جماعت ملک کو بہران سے نہیں نکال سکتی ہم چاہتے ہیں آئندہ انتخابات کے بعد سیلیکٹڈ یا ایمپورٹڈ کے بجائے الیکٹڈ حکومت آئے جمہوریت کی روح کو سمجھتے ہوئے اور عدم برداشت کی فضاء کو ختم کرتے ہوئے پاکستان میں ایک سچا جمہوری کلٹوری کلچر اپنانا ہے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشنوں میں بعض پارٹیوں نے آر ٹی ایس کے بیٹھنے کو بانا بنا کر جی ٹی وی پارٹی کو سیلیکٹڈ کا لقب دیا دو ہزار بائیس میں اعتماد کا وونٹ کونے کے بعد ایک پارٹی نے دوسری پارٹی کو اپورٹڈ کا لقب دیا ہمیں اس روئیے کو رس کرنا ہو ہر جیت سیاست کا حصہ ہے اور ہر پارٹی کو اپنی فتح اور شکست کو قبول کرنے کا حاصلہ پیدا کرنا ہوگا تاکہ اگلے الیکشن میں ایک ایمپورٹڈ یا سیلیکٹڈ گورمنٹ کے بجائے الیکٹڈ گورمنٹ آئے اور یہ تو اپنا کتھار سے شروع کر دیا ہے مجھے امید ہے کہ ہماری سیاسی پارٹیاں بھی اپنے روئے پر نظر زانی کریں گی یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان میں ہر ادارے سیاسی پارٹی اور سیول سوسائیڈی سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں ہمیں ان غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے پاکستان آج سنگین معاشی مشکلات کا شکار ہے کوئی بھی ایک پارٹی پاکستان کو اس معاشی بران سے نکال نہیں سکتی سیاسی استحقام لازم ہے اب وقت آ گیا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈر اپنی ذاتی انا کو ایک طرف رکھتے ہوئے اگر پاکستان کو اس بران سے نکال نہیں سکتی تو ہمیں ادم برداش اور میں نہ مانوں کہ رویے کو ترک کرنا ہو بطن کی حفاظت اور سالمیت ہمارا اولین فرض ہے جس کو نبھانے کے لیے ہم کسی بھی قربانی سے درےگ نہیں کریں گے دنیا کی بہترین اور پیشاور افواج پاکستان کا نیا سربراہ کون ہوگا چھے سینئر ترین لیفٹنن جنرلز کے نام منظر عام پر آگئے ہیں جن میں سب سے پہلا نمبر لیفٹنن جنرل آسم منیر کا ہے کوارٹر ماسٹر جنرل کے عہدے پر خدمات انجام دینے والے لیفٹن جنرل آسم منیر آئی ایس آئی اور ملٹری انٹیلیجنس کی کمان بھی سنبھال سکے ہیں پاک فوج کی جانب سے حکومت کو بھیجی گئی سمری میں دوسرے نمبر پر لیفٹن جنرل ساہر شمشات مرزا کا نام ہے جو اس وقت کور کمانڈر راول پنڈی کے عہدے پر فائز ہیں جبکہ تیسرے نمبر پر لیفٹن جنرل آزر عباس ہیں جو سابق آرمی چیف جنرل راہیل شریف کے پرائیویٹ سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے صدر لیفٹن جنرل نمان محمود چوتھے نمبر پر ہیں سمری میں پانچویں نمبر پر سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹن جنرل فیض حمید اور سب سے آخر میں چھٹے نمبر پر لیفٹن جنرل محمد آمیر کا نام ہے ان چھے افسران میں سے جو بھی آرمی چیف تائینات ہوگا وہ 29 نومبر کو ریٹائر ہونے والے جنرل قمر جاوید باجوا کی جگہ پاک فوج کی کمانڈ سنبھالے گا آرمی چیف نے سانحہ مشرقی پاکستان کو فوجی نہیں سیاسی ناکامی قرار دے دیا کہتے ہیں لڑنے والی افواج کی تعداد بانوے ہزار نہیں چونتیس ہزار تھی جن کا مقابلہ ڈھائی لاکھ انڈین فوج اور مقتی بھائینی کے دو لاکھ تربیتی آفتہ جنگجوں سے تھا عددی لحاظ سے کمی کے باوجود پاک فوج نے بہادری سے مقابلہ کیا جس کا اطراف بھارتی آرمی چیف نے بھی کیا محضر حاضرین میں آج آپ کے سامنے ایک ایسے موضوع پر بھی بات کرنا چاہتا ہوں جس پہ عمومن لوگ بات کرنے سے گریز کرتے ہیں اور یہ بات انیس سو اکتر میں ہماری فوج کی سابقہ مشرقی پاکستان میں کارکردگی سے متعلق ہے میں یہاں پر کچھ حقائق درست کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے سابقہ مشرقی پاکستان ایک فوجی نہیں ایک سیاسی ناکامی تھی لڑنے والے فوجوں کی تعداد بانوے ہزار نہیں صرف چونتیس ہزار تھی باقی لوگ مختلف گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ میں تھے اور ان چونتیس ہزار لوگوں کا مقابلہ دھائی لاکھ انڈین آرمی دو لاکھ فرین مختی بینی اگینس ڈیز ہیوی آرٹ ہماری فوج بہت بہادی سے لڑی اور بے مثال قربانیاں پیش کی جس کا اطراف خود انڈین آرمی چیف فیلڈ مارشل بانکشاہ نے بھی کیا ہے ان بہادر غازیوں اور شہیدوں کی قربانیوں کا آج تک قوم نے اطراف نہیں کیا جو کہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے میں آج اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان تمام غازیوں اور شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور پیش کرتا رہوں گا وہ ہمارے ہیرو ہیں اور کون کو ان پر فخر ہونا چاہیے جی ایچ کیو میں یوم دفاع اور یوم شہدہ سے متعلق پر وقار تقریب منقض ہوئی آرمی چیف جل قمر جاوید باجوا کی کورٹ کمانڈر راول پندی لیپٹنینٹ جنرل ساہ شمشاد مرزا کے ہمراہ یادکار شہدہ پر حاضری پھول چڑھائے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کی یادکار شہدہ پر حاضری جنرل قمر جاوید باجوا کو پاک فوج کے دستوں نے گارڈ آف آنر پیش کیا جی ایچ کیو راول پندی میں یوم دفاع اور شہدہ سے متعلق پر وقار تقریب میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا نے کورٹ کمانڈر راول پندی لیپٹنینٹ جنرل ساہ شمشاد مرزا کے ہمراہ یادکار شہدہ پر پھول رکھے پاک فوج کے شہدہ کی قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا اور دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی خصوصی نغمے کے ذریعے شہدہ کو خراج عقیدت پیش کیا گیا تو شہدہ کے اہل خانہ کی آنکھیں بھر آرمی چیف کی ہدایت پر تقریب میں شہدہ کے اہل خانہ کو بھی مدو کیا گیا اس کے علاوہ آلہ فوجی افسران اور جوانوں کی بڑی تعداد بھی شریک پریٹ گراؤنڈ میں عمران خان کا ہیلیکاپٹر اترنے کی اجازت ہوگی یا نہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ یہ خدمات فراہم کرنا عدالت کا نہیں انتظامیہ کا کام ہے جبکہ ظلائی انتظامیہ نے پی ٹی آئی کو ہیلی پیٹ کے استعمال کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے پریٹ گراؤنڈ ہیلی پیٹ استعمال کرنے سے مطالق پی ٹی آئی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا چیف جسٹس آمیر فاروق نے ریمارکس دیئے ہیلی پیٹ سرویس عدالت نہیں دے سکتی یہ انتظامیہ کا کام ہے اسلام آباد زلی انتظامیہ نے بھی پی ٹی آئی کو لال جھنڈی دکھا دی عمران خان کا 26 نومبر کو آسمان سے پریٹ گراؤنڈ میں اترنے کا خواب فیلحال چکنا چور ہیلی پیٹ کے استعمال کی اجازت دینے سے صاف انکار کر دیا گیا آئی جی اسلام آباد کی زیرست دارت تمام سی پی اوز اور اے آئی جیز کے اجلاس میں بھی بڑے فیصلے تیہ پایا کہ فیض آباد انٹرچینج بس اڈا اور دکانیں بند رہیں گی ٹریفک کے لیے متبادل حکمت عملی اپنائی جائے گی پندرہ سو ایف سی اہلکاروں سمیت پولیس اور رینجرز کی بھاری نفریقہ کڑا سکیوٹی پہرا ہوگا پی ٹی آئی کے احتجاجی دھرنوں کے خلاف درخواستوں پر لاہور آئی کوٹ راولپنڈی بینچ میں بھی سماعت ہوئی بی جی انٹیلیجنس بیورو سمیت مطالقہ حکام نے اپنی اپنی ریپورٹس پیش کی سماعت پانچ دسمبر تک ملتوی کرتے ہوئے جسٹس مرزا وقاس رعوف نے معامولات زندگی متاثر ہونے پر قصورواروں کے خلاف سخت کارروائی کا انتباہ بھی کر دیا سرکاری وسائل پر ذاتی تشہیر کی اجازت نہیں دی جا سکتی سپریم کورٹ نے سرکاری املاک اور دستویزات پر سیاستدانوں اور پبلک آفس خودرز کی تصویر لگانے پر پابندی آئیت کر دی راولپنڈی کی کچھے آبادی سے متعلق کیس کا فیصلہ سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تحریر کیا لکھا کہ پاکستان کسی کی جاگیر نہیں جہاں عوام حکمرانوں کے سامنے جھک جائیں جمہوری ساکھ کو برقرار رکھنے کے لیے چوکن نہ رہنا ہوگا سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ سرکاری املاک پر ذاتی تشہیر کے لیے تصویر اخلاقی اقدار کو مجروح کرتی ہے سرکاری وسائل پر ذاتی تشہیر کی اجازت نہیں دی جا سکتی تمام چیف سیکریٹریز اور وفاقی انتظامیاں عدالتی فیصلے پر عمل درامت یقینی بنائے وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا کہنا ہے کہ فیفا والڈ کپ کے شاندار انتظامات اور عالمی امن و ترخی کے فروغ کے لیے قطر کو سراحہ جانا چاہیے ٹوٹر پر ایک بیان میں وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ بد قسمتی سے قطر کو فیفا والڈ کپ کی مذبانی پر پروپیگنڈے کا نشانہ بنایا جا رہا ہے پاکستان امیر قطر اور قطر کے عوام کے ساتھ یک جہتی کے لیے کھڑا ہے اتحادی جماعتیں آرمی چیف کی تخروری پر وزیر اعظم کے فیصلے کی تائید کریں گے عاصف علی زرداری نے بھی میاں شہباز شریف کے فیصلے کی حمایت کا اعلان کیا ہے قمر زمان قائرہ کی اجلاس کے بعد گفتگو اور وزیر اعظم شہباز شریف کی قطر کی مذبانی میں فونپول ورلڈ کپ پر ہونے والی تنقید کی مذبت ٹویٹ میں لکھا قطر نے بہترین انتظامات کیے مذبانی کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا ہو رہا ہے کراچی ڈیفنس میں پولیس اہلکار کے قتل میں ملاوث ملزم پولیس اور ایف آئی اے کی غفلت کے بائیس فرار ہوا بورڈنگ کے دو گھنٹے کے بعد تک بھی ملزم ائرپورٹ پر ہی موجود تھا لیکن گرفتار نہیں کیا جا سکا شاہنواز علی قادری کی ریپورٹ کراچی ڈیفنس میں پولیس کے اہلکار کے قتل میں ملوث خرم نصار کے فرار میں پولیس اور ایف آئی اے کی غفضت سامنے آئی ہے اکیس نومبر کی رات پونے بارہ بجے عبد الرحمان کو قتل کرنے والا پولیس کی ناک کے نیچے سے فرار ہو گیا واقعے کے بعد خرم نصار ڈیفنس میں اپنے گھر گیا گاڑی تبدیل کی اور سیڈن کے لیے روانہ ہو گیا پولیس حراست میں موجود ملزم کے برادر نزبتی نے بتایا خرم نصار ہوتل میں اس سے ملنے آیا تھا اور بتایا کہ جھگڑے کے باعث اسے فوری بیرون ملک جانا ہے خرم نصار نے چار بچ کر گیارہ منٹ پر بورڈنگ کے بعد چھ بچ کر پیتیس منٹ پر کرانچی ائرپورٹ سے اڑان بھری اگرچہ پولیس نے بورڈنگ کے بیس منٹ بعد ہی ایف آئی اے امیگریشن کو ملزم کے پاسپورٹ اور دیگر تفصیل فرام کی تھی دو گھنٹے تک ملزم کرانچی ائرپورٹ پر موجود رہا لیکن پولیس نے اس تک پہنچنے کی کوشش کی نہ ایف آئی اے نے کوئی تیزی دکھائی لیکن اب پولیس نے ملزم کے ریڈ وارن کے لیے ایف آئی اے سے رابطہ کر لیا ہے ڈی آئی جی ساؤٹ کہتے ہیں ملزم کا پاسپورٹ منصور کرنے کی بھی درخواست کی جائے گی پولیس تحال اس لڑکی تک بھی نہیں پہنچ پائی ہے جو خرم نصار کے ساتھ تھی اور اس کو اغوا کیے جانے کا دعویٰ کیا گیا تھا واقعی تحقیقات کے لیے چار رکنی تحقیقاتی کمیٹی بنا دی گئی ہے جو ایک ہفتے میں ریپورٹ پیش کرے گی ملزم کے گھر سے ملنے والی پسٹول کا فورنسک بھی نہیں ہو سکا ہے شانہ وزلی قادری سما کراچی کراچی کے علاقے کورنگی میں سستہ آٹا فروغ کرنے والے ٹرک کو لوٹنے کی کوشش اسسسٹنٹ کمیشنر لانڈی کے گن مین نے فائرنگ کر کے دو ڈاکوں کو ہلاک کر دیا پولیس کے مطابق عوامی کالونی میں اسسسٹنٹ کمیشنر لانڈی مونس احمد کے دفتر کے سامنے سستہ آٹا فروغ کرنے کے لیے ٹرک موجود تھا چار ڈاکوں نے ٹرک پر چڑھ کر لوٹ مار کرنے کی کوشش کی دفتر میں موجود گن مین نے ڈاکوں پر فائرنگ کر دی جس سے دو ڈاکوں مارے گئے دو ڈاکوں فرار ہو گئے خیرپور میں سیلاب کے تین ماہ بعد بھی پانی نہیں نکالا جا سکا میت کو ٹیوب کے ذریعے قبرستان تک پہنچانا پڑا خیرپور کے علاقے کوڈ ڈی جی میں تین ماہ سے سیلاب کا پانی کھڑا ہے سیلاب متاثرین میت کو تدفین کے لیے ٹیوب کے ذریعے قبرستان لانے پر مجبور ہو گئے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے تمام راستے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ ساما ڈاوٹ ٹی وی اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں ایک بریک کے بعد ہیڈ لائنز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے دیکھتے رہیے ساما موسیقی